عزیز طلبہ و طالبات اسلام علیکم آج ہم اپنے سبق نمبر چار کا آغاز کرتے ہیں اردس و روابعو اور اس میں ہم مونس واحد کا استعمال دیکھیں گے وہ بھی فیل مزارے میں مزارے وہ فیل ہے جس میں موجودہ وقت اور آنے والے وقت کی بات کی جاتی ہے جیسے فاطمہ تقول فاطمہ کہتی ہے انا تلمیزہ میں شاگردہ ہوں انا فی الفصل میں کمراجماعت میں ہوں فصل کہتے ہیں کمراجماعت کو یا درسگاہ کو میں درسگاہ میں ہوں اخوضو الكتاب میں کتاب پکڑتی ہوں یا میں کتاب لیتی ہوں اکومو ممکانی میں اپنی جگہ سے کھڑی ہوتی ہوں مکانی مکان جگہ اور اس کے ساتھ جو یعقا استعمال کیا گیا ہے یہ اپنی کیلئے کیا گیا ہے اکومو ممکانی میں اپنی جگہ سے کھڑی ہوتی ہوں وَأَمْشِ إِلَى الْبَابِ اور میں دروازے کی طرف چلتی ہوں افتحُ الْبَابِ میں دروازے کو کھولتی ہوں وَأَخْرُجُ مِنَ الْغُرْفَةِ میں کمرے سے باہر نکلتی ہوں وَعَزْحَبُ إِلَى الْبَیْتِ اور میں گھر کی طرف جاتی ہوں اس میں تھوڑا سا اگر آپ غور کریں تو اس میں جو علامات مزارے استعمال ہوئی ہیں یہاں پر دیکھئے تا کا استعمال ہوا ہے اور یہاں پر حمزہ ادھر بھی حمزہ ادھر بھی حمزہ یہاں بھی یہاں بھی یہاں بھی مطلب یہ کہ واحد مونس میں متقلم کی علامت جو ہے وہ ہے حمزہ ہے اَخُزُو میں لیتی ہوں اَقُومُ میں کھڑی ہوتی ہوں اَمْشِ میں چلتی ہوں اَفْتَحُو میں کھولتی ہوں اَخْرُجُو میں باہر نکلتی ہوں عَزْحَبُ میں جاتی ہوں اب ہم آگے ایک مقالمہ ہے ایک مقالمہ اور تلمیذہ استاد اور شاگردہ کے درمیان اَقُومِ کھڑی ہو جاؤ اَئے فاطمہ اَئے فاطمہ اے فاطمہ کھڑی ہو جاؤ اَنَا عَقُومُ میں کھڑی ہوتی ہوں خُزِل کتاب کتاب پکڑ لو اَخُزُو کتاب میں کتاب پکڑتی ہوں اَمْشِ الْعَلْبَاب میں دروازے کی طرف چلو اَمْشِ الْعَالْبَاب میں دروازے کی طرف چلتی ہوں اخرجی من الغرفہ کمرے سے باہر چلی جاؤ اخرجو من الغرفہ میں کمرے سے باہر نکلتی ہوں اضحابی علی البعیت گھر کی طرف جاؤ اضحابو علی البعیت میں گھر کی طرف جاتی ہوں اب اس مقالمے میں آپ تھوڑا سا غور کریں کہ جو معلمہ کے الفاظ ہیں وہ فعل عمر کے ہیں یعنی کام کرنے کو کہا گیا ہے فاطمہ کو کام کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ کھڑی ہو جاؤ کتاب لے لو دروازے کی طرف چلو کمرے سے باہر چلی جاؤ یا گھر کی طرف جاؤ تو اس کے اندر آپ نے جو فعل عمر کا طریقہ پڑھا ہے وہ حمزہ کا استعمال ہے کہ جب علامت مزارے ہٹانے کے بعد اگر بات کا حرف جو ہے وہ حرکت والا ہو تو پھر ہم حمزہ لگا دیتے ہیں شروع میں اور مونس کے لیے آخر میں جو ہے وہ یا کا استعمال کیا جاتا ہے جیسے اخروجو آپ کے پاس لفظ ہے یا تخروجو آپ کے پاس لفظ ہے جیسے یہاں پر آپ دیکھیں گے تخروجین یہاں پر اگر آپ تا کو ہٹا دیں گے تو یہاں پر حمزہ کے اوپر جذم ہے تو یہاں پر ہم کیا کریں گے حمزہ لگا دیں گے اور آخر قانون ختم کر دیں گے تو ہمارے پاس اخروجی فعل عمر کا جو ہے وہ سیغہ بن جائے گا اور اسی طرح اس کے جو جوابات ہیں معلمہ کو جو تلمیزہ نے شاگردہ نے جواب دیا ہیں وہ میں کے ساتھ متقلم کے ساتھ دیا ہیں اور اس کے اندر ہم نے حمزہ کا جو ہے وہ استعمال کیا ہے اب ہم آگے دیکھ لیتے ہیں زینبو تقول زینب کہتی ہے یا فاطمہ اے فاطمہ انتی تلمیزہ تم ایک شاگردہ ہو انتی فلفز تم کمرہ جماعت میں ہو تاخوزین الكتاب تم کتاب پکڑتی ہو وتقومینا من مکانکا تم اپنی جگہ سے کھڑی ہوتی ہو وتمشینا علی الباب تم دروازے کی طرف چلتی ہو وتفتہین الباب تم دروازہ کھولتی ہو وتخروجینا من الفصل تم درسگاہ سے یا کمرہ جماعت سے باہر نکلتی ہو وتزہبینا علی البعیت اور تم گھر کی طرف جاتی ہو اب یہاں پر آپ تھوڑا سا غور کریں تو اس میں جو افعال استعمال کیے گئے ہیں یہ علامت مزارے شروع میں تا آئی ہیں اور آخر میں یا نون کا اضافہ ہے تو اس شروع میں علامت مزارے کا ہونا اور آخر میں یا نون کا اضافہ ہونا یہ جو ہے یہ مونس مخاطب کی علامت ہے واحد مونس مخاطب تم پکڑتی ہو تم کھڑی ہوتی ہو تاخوزینا تم پکڑتی ہو تقومینا تم کھڑی ہوتی ہو تمشینا تم چلتی ہو تفتحینا تم کھولتی ہو تخروجینا تم باہر نکلتی ہو وتزہبینا تم جاتی ہو تو اس میں آپ نے دیکھا تا اور یا نون تا شروع میں تا اور آخر میں یا نون کا اضافہ ہے اس بات کو آپ یاد رکھ لیں کہ یہ علامات جو ہیں وہ مونس مخاطب کی ہیں اب ہم آگے دیکھ لیتے ہیں سعیدہ تقول سعیدہ کہتی ہے فاطمہ تلمیزہ فاطمہ اکشا گردہ ہے ہیا فی الفس وہ درسگاہ میں ہیں تاخوز الكتاب وہ کتاب لیتی ہے وتقوم ممکانیہ وہ اپنی جگہ سے کھڑی ہوتی ہے وتمشی علی الباب وہ دروازے کی طرف چلتی ہے وتفتہ الباب وہ دروازہ کھولتی ہے وتخرجو من الفصل وہ درسگاہ سے باہر نکلتی ہے وتذہبو الالبیت وہ گھر کی طرف جاتی ہے اس میں آپ تھوڑا سا غور کریں تو جو افوال ہیں ان کے شروع میں تا کا استعمال کیا گیا ہے جیسے تاخوزو تقوم تمشی تفتہو تخرجو تذہبو تو ان سب میں جو اس کے آغاز میں تا کا لفظ استعمال کیا گیا ہے اس کو ہم علامت مزارے کہیں گے اور شروع میں تا کا آنا جو ہے وہ مونس غائب کی علامت ہے یہاں پر دیکھیں مخاطب میں شروع میں تا اور آخر میں یانون جبکہ غائب کے لیے شروع میں صرف تا کا استعمال کیا جاتا ہے اب ہم اس کے الفاظ معنی کی طرف آ جاتے ہیں الفاظ معنی اور قائدہ یہ آپ کے قائدہ اور الفاظ معنی یہ آپ کے پیپر پیٹرنٹ کا حصہ ہے اس کو نظر انداز بلکل مت کیجئے قائدہ فیل نہیں کہ مذکر کے کسی اگر کے آخر میں یا کا اضافہ کر دینے سے مونس کا سیخہ بن جائے گا جیسے لا تضحب سے لا تضحبی لا تجلس سے لا تجلسی وغیرہ الفاظ معنی بھی دیکھ لیتے ہیں لا تلعبی مت کھیلو تدخلو وہ داقل ہوتی ہے تقسلو وہ دھوتی ہے اگسلی دھوک یعنی یہ فیل امر کا سیخہ آپ کے پاس آگیا ہے اور تغسلی تدخلو اس میں دیکھئے آپ یہاں پر تاقہ استعمال کیا گیا ہے جو مونس غائب کے لیے آتا ہے تریقن راستہ تسلی وہ نماز پڑھتی ہے تطبخو وہ پکاتی ہے اتبخی پکاؤ اگسلی اور اتبخی ان دونوں میں دیکھیں حمزہ بھی آیا ہے اور آخر میں یانون آیا ہے یہ فیل امر کی علامت ہے جس میں کام کرنے کے لیے کہا جاتا ہے ارزن زمین تطلو وہ تلاوت کرتی ہے تعبدو وہ عبادت کرتی ہے عبودی عبادت کرو امید ہے آپ کو یہ سارا سبق اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا اس قائدے کو اچھے طریقے سے یاد کیجئے اور الفاظ معنی کو بالکل نظر انداز مت کیجئے جزاکم اللہ خیرہ موسیقی